رب زلجلال نے انہیں سعید العبیدہ مسلمان ہونے کا شرح دیا عقیدہ درست رکھتے ہوئے عامل احسانی کا رب زلجلال نے انہوں کو شوق دی جاتا ہے اور ان کا آخرت کا سفر وہ بھی ایسے موقع پر دیا ہے کہ جب وفر لہو ما تقدم من ذنبی کا شرح انہا کے حضر سے وہ حاصل کر چکی تھی حج کے بعد یا حنسان لوٹتا ہے رب اس وقت وہ گناہوں سے بلکل سترہ ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی معنی اس کو جنب دیا ہے اب اگر نئی زندگی حج کے بعد جو ملی اس میں گناہوں کی آلودگی نہ آئے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جو بخشش کا انہوں سے بلا اسی بخشش کے ہمراہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی حدیث صحیح میں یہی الفان ہے من صام رمضان ایمانا واحق سابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس سرس نے حالت ایمان تلب سواب کیا ہے رمضان مبارک کے مکمل مہینے کے روزے رکھے اللہ نے اس کے پہلے سارے انہوں کو باق فرمائی اور ایسے ہی رمضان جس نے رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کیا یعنی نماز ترابی عدا کیا اللہ نے اس کے پہلے سارے گناہوں کو برس کیا اور ساتھی علی شریف ہے من قام لیلت القد ایمانا واحق سابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جس نے شب قدر کو قیام کیا ایمان کی حالت میں طلب سواب کے لیے اللہ نے اس کے پہلے گناہوں کو بھی بخش دیا یہ تین بڑے مواقع جس سے انسان کو غسل کر جاتا ہے گناہوں سے اور بندہ سترا ہو رہا تھا یہ وقت بزر رہا تھا اور عید کا دن جو کہ یوم الجوائز ہے حدیث شریف میں کہ رب زلجلال کی طرف سے برشتے عید کے دن چوکوں میں آکر کھڑ ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آواز کو جنوں پنس کے سوا سب کوئی سنتا اور آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا قومت کو بتایا کہ وہ آواز دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں آج انام لینے کا وقت ہے چلو عید گاہوں کی طرف اور چلو مسجدوں کی طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ جس مزدور نے اپنا جتنا اس کا فریضہ تھا یعنی جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی اس نے پوری کر دی ہے اب اس کے ساتھ کیا صرف کرنا چاہیے یہ مشورہ کرتا ہے ربز الجرال حالانکہ وہ مشورہ کا مہتاد نہیں ہو تو فرشتے کہتے ہیں جتاؤں نہیں وفا عجروں جو ڈیوٹی پوری کا قیت ہے اس کی یہی جزا ہے کہ اس کا جو جو اس کی اجلت بنتی ہے اسے دے دیں چاہتے ہیں ربی اب یہ روزے رکھ چکے ہیں ترابی بڑھ چکے ہیں اور جو روزان کے مہینے کی ڈیوٹی تھی پوری کا رہے ہیں تو ہمارا کوئی مشورہ ہے کہ ان کا جو عجر بنتا ہے وہ ان کو بھولا دینے رچا جائے تو ربز الجرال پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے وعزتی وجلالی وعلووی ورتفاع مکانی چار قسمیں اٹھا کے ربز الجرال فرماتا ہے فرشتو تم گواہ بن جاؤ مجھے میرے عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم میں نے ان کو بخش دیا ہے انہیں کہو ارجعو الہ بیوتکم مقفورا آپ اپنے گھروں کو چلے جاؤ ربز میں بخش دیا ہے انہیں بتاؤ سکھیاتکم حسنا تمہارے جتنے بنا تھے میں نے اتنی نیویاں بھی عطا فرما دیا انہیں بخش دیا اتنی نیویاں لے دی تو یہ چار سنہری موقع بزرنے کے بعد جن چاروں میں ہی ان کی شمولیت اور شرطت اور سب اس کے دوا اور آگے اللہ کے فضل کی امید ہے کہ جب وہ اس کے بعد آگے شیطان آزاب ہونے کے بعد دیارہ مہینے تک گناہوں کی دھوٹھی اس سے مفوط ہو کر اس رحمت کی برسار سے جو گسر کلا تھا اللہ کے فضل کی امید کے مطابق وہ اس دنیا سے گسر ہو گئے وہ ہم ان کے ایمان پر بھی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے آمان سالحہ جو ہمارے سامنے وہ سر انجام دیتے رہے ہیں ان کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ ربیز و جلال ان کا معاملہ بہت بہتر فرمائے گا اور ہماری دعائیں ربیز و جلال ان کی حق میں قبول فرمائے گا کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اس قروع محاسنہ موتا کو جو فوت ہو جائیں ان کی خبوبیاں بیان کرو وہ قفع ام مسابیحیں اور ان میں جو خامیاں ہیں ان کو زبان پینا لاؤ ان کو بیان کرنے سے رک جاؤ ان کی خوبیاں بیان کرو تو خوبیوں کا بیان یہ بقائدہ شریعت لی حکم ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کو فوت سبگان کے لحاظ سے کہ ان کی خامیوں کا تذکرہ نہ کرو بلکہ ان کی خوبیوں کا ذکر کرو کیونکہ اس پر فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں کہ زمین والے محلے والے جس معاشرے اس مندر زندگی مزاری ہے موت اس کی یہ خوبی ہے تو پھر ان کی گواہی پر رب العرش بھی اس کی خوبیوں کا جامعہ فیصلہ فرماتے ہیں یہ آخری سال ان کے ساتھ جو ملاقات رہی یقیناً آپ سارے حضرات بھی جانتے ہیں کہ کس قدر وہ دین کا شغف رکھتے تھے اور کس قدر ان کو مسلح اہل سنت اور جماعت سے پیار تھا ویسے یعنی بچپن سے اس اینو آ کے جب تین سال کی عمر میں مجھے گھر سے کندوں پر اٹھا کر کہ بڑے بھائی محمد آسل صاحب سکول نہیں آ رہے تھے تو وہ جڑے جھگڑا کیا اس کو بھی بیٹھو تو پھر میں جاؤں گا تو جو اپنے کندوں پر بٹھا کر اس سکول میں مجھے لائے ایک تو وہ عمر حیاء صاحب تھے اور دوسری یہ برایت صاحب تھے پھر تاکہ سانوں کے بعد جب سال پہلے سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو ہر وقت ان کے دل میں جو دل تھا اسلام کا مسلکہ سنت کا جماعت کا اس پر نیتی گواہی دیتا تھا کہ رب زلجران میں ان کو یہ جو اختتام ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت اتا فرمائے کیونکہ یہ انسان کی پشکسمتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں کبھی ایک بندہ بڑا ہی پریزگار ہوتا ہے کتنا لے کتنا بارشاہ زندگی بشک کر رہا ہوتا ہے یہاں تک اس میں اور جنت میں صرف ایک باگشت کا فرق رہ جاتا ہے باقی سالہ سالہ اس نے تکر دیا وہاں جا کے اس کا دل پلٹ جاتا ہے مارے زندہ بڑکسمتی سے اور جہنم میں نہ گیتا اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جہنم کے رستے پر اور اس میں اور جہنم میں صرف ایک باگشت کا فرق رہ گیا تو وہاں جاتا ہے اس کا دل بدل گیا اس نے توبہ کر لیا وہ نیت بن گیا تو سیدھا جنت میں جہاں پہنچا یعنی یہ انتا کے فضل کے فیصلے ہیں اور ان کا یعنی داڑی رکھ لینا نمازی ہونا اور یہ کئی شانوں سے مسکسک عمال سالحہ اور پھر یہ جو رفضان مجرہ ہے مولانا رزا مصطفی صاحب جو یہاں درست دیتے ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ان کے آخری دنوں کی بار بار بات کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں اب رخصت ہو جانا ہے میرے لیے دعا کریں یعنی اس طرح ان کا وجدان بھی اس قریب پہنچا ہوا تھا کہ شاید وقت تھوڑا رہ گیا تو ہم سارے دعا گو ہیں کہ بلا شاہ صاحبی صاحب ہم کسی لیے اللہ جلال میں بس مانگران کو سبت عطا فرمان آج کی اس مشہست میں خصوصی طور پر دنس فران کا یہ ڈاکٹر زبیر صاحب اوروں کے گزرے بھائیوں نے مجھے کہا تو وہ ایک ایسا سبت ہے کہ جو ہمیں ہم جو زندہ لوگ ہیں ہماری زندگی کا ایک مکمل لاحے عمل ہے اور ہمیں اکثر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا سمجھنے کہ عام انسان میں صلاحیت لے کہ وہ کیسے قرآن سمجھ سکے جبکہ کوئی قرآن علوم نہ جانتا ہو لیکن نساب ہم سب کا ہے تو یہ چند ضروری باتیں میں اس لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید سے آپ کے سامنے پیشت رہا ہوا اور قرآن مجید سامنے رکھا ہوا رہے ویسے اللہ کے فضل سے حضرت حفظ حدیث کا حضرت اللہ کہ فجوز و برکات سے جام محمد یا نوری علی حسن شریف میں بندہ ناچیز میں میٹرک کے بعد ساتھ مہینے میں یہ قرآن حفظ کیا اور یہ اللہ کا کروڑوں بات سکر ہے کہ اس کے بات ہر سال مجھے رمضان میں سنانے کا شرف حاصل ہوا اور اس سال مدینہ منطقہ میں سیتیس مرتبہ میں نے رمضان میں قرآن سنا رہا یعنی سیتیس سال ہوگئے مجھے مسندے پہ یہ پڑھتے ہوئے اور اس کی قلوم کے لحاظ سے یعنی اس کی تفسیر تشریحات شاہ توفید کی اس کے فیشن اگر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوگا کیونکہ اس قرآن کا موضوع ہے انسان جو کسی شیعہ کا موضوع ہو اس شیعہ کے جو حالات واقعات اور عوارض ہیں وہ اس علم میں بیان کی جاتے ہیں مثال کے طور پر طب ہے میڈیکل کا نشوبہ ہے اس کا موضوع ہے بدل انسان تو طب میں میڈیکل میں یہ بات چلتی ہے کہ بیمار کیسے ہوتا ہے اسفاق بیماری کے کیا ہے اور پھر علاج کیا ہے پھر دوائی کی ستوان کی ستوان کی ستوان وہ ساری چیزیں بدل انسان کے لحاظ سے طب کیاب کیسے گزرتی ہے اور ناکام کیسے گزرتی ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کی زندگی کا ایک منٹ بھی زائر نہ ہو مگر کبھی اس بات میں اس ہاری زندگی زیادہ کیا بیٹھتا ہے کہ میری زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے میں کیا کروں تو میں کیا کامیاب ہوں گا اپنے دریاری مفادات کے پھر گھنٹا بھی داری کرنا چاہتا مگر اُخر بھی مفادات میں یہ پوری زندگی بھی زہاٹر کٹتا اور پھر جاتو سے پتا چلتا ہے کہ ہم تو ادھر سانس نکل رہی ہے میں کاری کچھ نہیں پایا تو قرآن کا موضوع ہے انسان کیسے روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے کیسے اس کا ہلاڑ ہوتا ہے کیسے اس کو گناہوں کے دار لگتے ہیں اور کیسے وہ دار پھلتے ہیں کیسے یہ چلتا پھلتا مردہ ہو جاتا ہے اور کیسے اس کو وہ سے کچھ ملتی ہے کہ روح نکل جائے پھر بھی زندہ رہتا یہ ساری چیزیں رب زل جلال نے پرانے وجید پرانے رشید میں کھوڑ کے بیان کی ہیں اور یہ صرف ہماری شعصت ہے کہ رب زل جلال میں ہمیں یہ توفیق بکشی کہ ہمیں ہماری ماں کے دودھ میں ہی ایمان مل گیا ہے اور ہم نے زندگی کا کوئی سال کوئی مہینہ کوئی گھنٹا تو ہم نے چند میٹ بھی پہو شرف میں گزارے رب زل جلال نے ہمیں شروع سے ہی اسلام کی صدقت وں اے انسان انسان نفذ عام ہے کس میں مسلمان بھی شامل میں قابل بھی شامل اے انسان ما گھر رکا کس شہر نے تجھے دھوکھے پہ ڈڑا کس نے تجھے ریو دی رہا کس بارے میں دل اپنے رب کے لحاظ سے رب تیرا کریم ہے وہ کون سی شہر ہے کس نے تجھے یہ فریق دیا کہ رب کو کریم سمجھ کے مدر چلی نہیں رہا کتنی کریم ذات کے بارے میں تجھے کس شہر نے دھوکھا دیا اس کریم کو چھوڑ کر تو اور در روزے میں تک کھا رہا رہا وہ کریم اللہ خلاق آتا جس نے اتنا کرم کیا کہ تجھے وجود دیا تجھے پیدا دیا اور تو پیدا کریں نہیں سکتا اور پیدا کیا تو عام چیزوں جیسا نہیں پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا خالتا فسف واقا یوں بنایا کہ اپنی تقریق کا شہر مسدر کی اس کی سی قرآن احسن تقریق کہتا یعنی خلط مہو آدم على صورت ساری مخلوقات میں سے تجھے رب نے سب سے حسین ترین صورت ادا فرمائی اور تیرے آزاد رب جلال نے بلکل مناسب متوازن بنائی یعنی کہ ایک کان بڑا ہو دوسرا چھوٹا ہو ایک آنسیدھی ہو دوسری ٹیلی ہو ایک آتھ آگے لگا ہو دوسرا پیچھے بگا ہو نہیں اس نے کتنا کمار تری کیسے تیرے آزاد کی فٹنگ کی ہے اور پھر 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 مجھے اس نے وہ کمار رکھا رہا کہ جو قیامت تک لوگ سوچیں گے تو ظاہر ہوتا رہے گا کہ آگ اس نے کیسے بنائیں بندے کی آنکھیں کیسے بنائیں کان اگر آنکھوں کی جگہ ہوتے آنکھ اگر کام کی جگہ ہوتے تو پھر روضہ میں ٹکرم مارتا رہتا رب سوچڑان نے ہر چیز کے اندر کتنی حکمتیں رہی اور اتنا قریب راب پیدا کرتے ہو جو اتنا کرم دیا ہے تو اسے پور کے اس کے بارے میں فریم تھا کہ کسی کے برگرانے پر اسے چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا رہے رب سوچڑان جو گنی ہے سارے جانوں سے یعنی اگر حدی صریفی ہے ہماری آقا نے سلام فرمات کہ بطور فرزد ساری دنیا کے لوگ پہلے درجے کے برے بن جائیں تو رب کا کچھ پکاڑ نہیں سی اور اگر سارے جی کے نی بن جائیں تو رب کو کچھ دے نہیں سکتے فیدہ نہیں کچھ سکتے وہ اتنا دینے آج ہے لیکن برکس کا فیار کتنا ہے کہتا انسان تجھے کسی نے برگران لیا تجھے کسی نے بریو دیا اور کسی نے اسے یہ مطلب نہیں اسے بتا نہیں کہ کس نے دیا اسے تو صاف بطا جا لیکن انسان کو وہ کنجیش دے رہا ہے کہ سوچ ای تجھبو کہاں تم جا رہے ہو ففرور ی رمی بلٹ کہ تم اللہ کی در پا جاؤ وہ اتنی بڑی جا دنیا میں تو چھوٹے سی ورش والا وہ سارے جہانوں سے غلی سے کسی کی کوئی غلی ذات نہیں ہے وہ پھر یہ کہتا ہی کہاں جا رہے ہو ففر رو الاللہ شیطانی رہو سے پلٹ کے لون کے بات ساؤ اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ وہ خود اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف تو آ جاؤ اور ساتھ حدیس کنسی میں یہ حدیس ہی کہتا ہے کہ بندہ یا مسئول سکتا ہے میں تو بھاکا ہوا ہوں میں تو مفرور ہوں میں تو مستر سے لکھر کے نہیں اور جلا گیا یا اگر اس کو فراد دیا ہے شیطان نے پھر کا تو پھر یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک نہیں مانا اور میں نے تو رسول اللہ سلیم کا کلمہ نہیں پڑھا وہ اس طرح کا بھا ہوا ہے اور دوسرا اس پاس موجود ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور بندہ ڈڑتا ہے کیسے آؤ میں نے تو رابی کہ یہ نہ فرمانی لگی یہ نہ فرمانی لگی کہ اتنے سال میں کلمہ بڑھا ہے میں نام کا مومن ہوں میرے بندے کچھ نہیں میں کیسے راپس جاؤ پرمی جلال فرماتا ہے دوانی سے پلسی ہے اللہ فرماتا کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں من تپر راب من شیف راب تپر رب من زیرا جو ایک والیس میری طرف آئے میں اپنی شان کے مطابق آگے سے ایک گز جاتا ہو اس کو رسیف کرنے کریم اس کا استقبار کرتی ہے یہ سمجھو کہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا تو 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 کرو یعنی واپس فرمت آتا سہی یعنی زبان سے توبہ توبہ اور پاؤں گھنا نگر جات دے رہے نہیں واپس فرمت کے تم میری طرف آنے کے لیے اراد تو کرو تم تھوڑا سا آوگے میں اپنی شان کے مطابق بہت آگے جاؤ گا تم ایک پلیس آوگے میں گرس آوگا تم ایک گرس آوگے تو میں اپنی شان سے مطابق دو گرس آگے جاؤ گا جو پیدن چند کے میری طرف آئے گا میں تو اپنی شان کی مطابق دور کے اس کی طرف چلا جاؤ گا کتنا اس کا کرم ہے کہ تمہیں کسی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ رب نے بخش نہ کوئی نہیں تمہیں کسی نے غلف آگے میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر نوازیں پھڑیں تو پھر چارہ کٹنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو کان پر بیٹھ رہے گا مندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو تمہارے سامنے کی مثال ہے چھوٹی سی چھوٹی سی فاق کا بھوکی تو ان کو اس سے بہت طاقتور ہو وہ تو ضعی سی ہے اگر وہ بھوکی نہیں مرتی روزانہ رب اسے دیتا ہے تو تجھے تو ضرور دے گا اس کے پاس تو اتنے سوچے جی نہیں تم آنے کے نہ اس کی ملازمت ہے نہ بینک بیرنس ہے نہ اس کی دکان ہے نہ اس کا اپنا کیت ہے اور نہ اس میں دو گوری لیتا ہے جب رب انہیں اسے رزق دیتا ہے حالانکہ وہ شرف تفنقات نہیں حالانکہ وہ اپنے طور پر کمانے میں کوئی سکھی ایسے جو زیادہ طاقت تار بھی نہیں تو جب ان کے لئے بند اپس دھو رہا تو تمہارے یہ کیونی ہوگا اس کی سوچار پر رب سل چلال دعوت دے رہا ہے کہ تم پلٹو میری طرف میرے بن جاؤ اپنی عمل کے لیاس ویسے بھارش ملک میں خالق کائنات جب چلال بھو نے اس آیت نے کہ تمہیں کس شیئے تمہیں برکے بیٹانا ہوا تمہیں یہ کیوں دھوکہ ہوگا ہے کونسی چیز تمہیں دھوکہ دے اس کے لحاظ سے چند آیات آپ کے سام سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو ریسل کا بسرہ ریسل اس وقت ہمارے ملک میں معاقی قرآن ہے اور اس کے لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے حالانکہ ہمارے کے اس قرآن میں سب کچھ ہے اور جو اس لیے ہے اس کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا اور جو اس کے اندر لاحی عمل ہے اس کا کوئی بھی لاحی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا تو خالق قائداء جنہ چلا رہو نہیں پہلی امتوں کے لحاظ سے اس امت کے لحاظ سے فارغولہ دیا اس فارغولے پر لوگوں کو گنف پامی پھر قرآن میں حق زر جنال دور فرمائی اور یہ قرآن اس کے ہر ایمان ہمارے لگے لازم ہے تو اللہ کی طرف سے سور اطلاق میں رب زر جنال کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيِّسُ لَا يَمْقَزِقِ اس میں ریمر کے لحاظ سے ایک شرط ہے اگر میرے پاس آوگے تو پھر میں خانہ کلام کا ورنہ میں کلام اللہ آئے گا یہ شرط ہے جو اللہ سے درے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے درے گا یعنی مومن جو اللہ سے درے گا تو کیا ہوگا فرمائی یجْعَلْنَهُ مَخْرَجَ اس کے گر چار دیوارے ہو یا دس دیوارے ہو اس کے گر پانچ بند اس کو گھیلے ہو یا پانچ ہزار ہو اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے درے گا تو میں اس کے نکل لے کا رستہ ضرور بنا گا وہ کتنا کرزوں میں جھڑڑا ہوا کتنا مصیبتوں میں جھڑڑا ہوا مخرج نکلنے کی جگہ جس طرح آپ اگر جائیں ارد ممالک میں درین روڈ پر چھوٹی سڑک نکل مخرج یہاں سے آپ اس سڑک سے نکل بھی سکتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں یہ بنے ہوئے ہیں ہمارے جو بڑی سجون پر تو مخرج یہ قرآن کا لفت ہے کہ میں بناؤں گا تمہارے نکل نکل جاؤ جاؤ دوسرا کیا کروں گا جو بوشے دے گا میں اس کو بوکھا دی نہیں دوں گا میں اس کو ریزق دوں گا یعنی ریزق کو رگ نے تقویے کے ساتھ منصوب ریزق نہیں کر دیا تقوی پر جو اللہ شاہر گا اللہ اس کو رزق دے گا بخار اس کو مارے بارے گا وَمِن يَتْقِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَا سَرَجَلَا وَيَرْزُقُ اللَّهُ اس کو رزق دے گا اب یہ قرآن میں جب لکھا ہے تو کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہنے میں نہیں مانگا کہ تقوی کہ بندہ پارسا ہو تو اس ضرور ملے گا کتنے پارسا ہیں تو بندہ مومن پر لاسق ہے کہ وہ اس پر سوفی ست یقین رکھے کہ یقین نہیں جو رہا اسے درے گا اللہ نے بانا کیا اللہ اس کو عزق دے گا کہا سے دے گا یہ بھی رب کا عجب بلکل عجیب انداز ہے برمہ من حیث لا یقصد وہاں سے دے گا جہاں کا تجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا مسئلہ ایک بندے عمر اسی سا مالے ہونے کے بات اس کو ستر سال یا اس کو پیسٹ سال جس جگہ سے روشی ملنے کا کبھی ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا رب فرماتا ہے اس جگہ سے تجھے مالا مالا کر دوں گا یہ اللہ ہے ویان زب ہو اللہ اس کو دے گا کس جگہ سے مل حیث وہاں سے کہ جہاں اسے لے کبھی کمان بھی نہیں کیا جا کبھی دماغ کیا اور وہ قادر مطلق ہے ہو سکتا ہے تیری زمین میں رب سل جلال نے ایسے چیز چھپا رکھی ہے کہ تیرے زیر میں گاڑ دے کہ یہاں سے کھو دو یہاں 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 کھو دو یہاں سے فرام آتنی یہاں موجود ہے یا کسی اور طریقے سے کسی مدر متوچے کر گئے کسی اصلاح نے فرمہ رب سل جلال کے لیے کوئی معمول بھی مشکل نہیں وہ رزت دے گا اور وہاں سے دے گا جہاں سے تُو نے تبی سوچا بھی نہیں تھا یہ قرآن دوسری طرح رب سل جلال قرآن مجید قرآن رشید کے نامیں پارے کے اندر یہ ارشاق فرماتا ہے مزد کے مسئلے اللہ فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور صرف ایمان نہیں ایمان لانے کے بعد مجھ سے کرتے بھی یعنی متقی اور پریز دار بن بن جاتے دوسری اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیز دار بن جاتے تو کیا ہوتا یہ بھی شرط ہے آگی اس کی لگا ہے اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایسا کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَقَان ہم ضرور ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے دیتے تاثروں کے لیے نہیں مومنوں کے لیے اب آپ کے دل پر تھیان آ رہا ہوں در امریکہ کے پاس انہیں پیسے ہیں انڈیا کے پاس اسرائیل کے پاس اور ادھر شرط رہے ایمان والوں کی ان ساری خاتمان ہمارے قرآن سے جواب مانگا وَلَوْا أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَقَان ایک برکت نہیں ہے رابطی کو ایک برکت بھی مالا مالا کر دیتی ہے اللہ نے جمع استعمال کی طبعہ ہم ان پر برکت کھوڑ دیتے کہاں سے کھوڑ سمائی برکت آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیتے وَلَا كِلْقَزَّمُ لیکن ان پسکی والوں میں تو میرے بیر کو جھٹلایا فَأَخَضْنَا مَا مِنُوا پکڑ دیا ان کو عذاب دیا لیکن اگر وہ ایمان لے آتے اور مُتَّقیب بن جاتے تو ہم کوئی کمی نہ چھوڑتے ہو لیوں اوپر سے زمین سے آسمان سے ہم ان پر برکتیں کھول دیتے فتح نہ اور نام کا عقیب کر ضرور بھی زور کوئی شک نہ کرنا ہم ضرور کھول کرنے گا انہوں نے ایسا نہیں کیا اور قرآن میں کیوں آیا قرآن میں اس لیے آیا کہ قیامت تک جو کو پتہ چاہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے اور پھر مُتَّقیب بن جائے تو پھر برکتیں اس سے روٹھی نہیں رہے گی برکتوں کا پھیلاؤ آتا رہے گا برکتیں اس کی طرف متوجہ رہے گی یہ قرآن میں اس لیے پہلی احمدوں کے لحاظ سے جو رابطہ فیصلہ تھا اس لیے کھول کر دیا کہ قیامت تک ہم نیا کوئی قرآن میں نحضر ہوگا اس پر تمہیں چلنا ہے اور رزق کی ہر کسی کو تلاج ہوگی اور یہ میری حرف سے جو شرطے ہیں ساتھ میں رکھیں رزق دینا میں ہے میں اس کا کنھ دے سکتا فرقش میں فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور متقیب بن جاتے ہیں تو پھر ہم ہم کے لیے برکتیں ہیں کھول دیں اس کے ساتھ رب سور جلال کا یہ بھی فرمان ہے قرآن مجید کے چھٹے بارے میں سورہ مائتہ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِدَ إِلَيْهِمْ مِنْ رُبِّهِمْ پہلی قومِ جہود نسارہ فرمایا اگر وہ ایک کام کر لیتے تو ہم ان کو کیا کیا دیتے اگر وہ ایک کام کر لیتے کیا رجوہ ہم نے کتاب ان کو دیتی اسے قائم کر لیتے اقام صرف یہ نہیں کہ ناظرہ پڑھ لیتے صرف یہ نہیں کہ حافظ بن جاتے صرف یہ نہیں کہ اس کے مدرس بن جاتے صرف یہ نہیں کہ ان فراتی طور پر اس پہ عمل کر لیتے نہیں اس کتاب کا نظام اپنی زمین پہ رائج کرتے اگر وہ دور جو پہلے قومیں گزر گئے اقام جو پہلے قومیں وہ ضرور کھانتے ملکو کے ہم اوپر سے اور ملکو کہتے آرچولے ہیں آرچول جن قدموں کے نیٹے سے اب یہ ساری بیشت کا ذکر ہے انسانی روزن کا ذکر ہے انسانی روزی کا ذکر ہے لیکن صرف پہلے کیا لگائی جاری ساری آیات میں کہ وہ ایمان لگ وہ متقی پڑھیں اور پھر اگر ان کو رب میں کتاب کی ہے تو کتاب چون کے صرف رنگ میں رٹھ میں اس کتاب کا نظام رائج کریں تو پھر اتنی خوشحانی ہوگی اس قدر خوشحانی ہوگی اتنا حسد ہوگا کہ انسان کے اوپر سے نیچے سے نعمت ہی نعمت اتا فروا دے گا یہ قرآن ہے جس کے کسی حرف میں بھی کوئی شاق نہیں کر سکتا پر اس کا ایمان نہیں دے تو بندہ ہو مومن اور معیشت کے مسئلے وہ پھر مارا مارا پھرے امریکہ برطانیہ کے دروازوں پر تو قرآن اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا تو سب کچھ تیرے گھر میں ہے اپنے رب کو یاد کر رسول رحمت صلی اللہ صلی اللہ درود و سلام پڑھ کر متوجہ ہوگا ان کی دی ہوئی جو ایک پادیشی ہے لاحے عمل ہے کچھ کو پڑھ تو پھر پھر جا ہوگا برکتوں کے دروازے کھلے گے اور کتنا کے پھر تجھے کرز نہیں مانگنا پڑے گا دنیا تیرے کرز کی محتاج ہوگی یہ قرآن میں مشہدتے ہیں کبھی اس کی طرف کے دیان کون جو روزہ رکھ رہا کون جو ہے وہ بات یہ جکا بھی کر رہا ہے تو یہ قرآن تو آیا اس ہی تھا کہ اپنا واقعہ اسے کرو اور اس میں جو بادا ہے وہ سچا ہے اس میں کوئی قریبی بھی دو نمری نہیں ہو سکتی اور کبھی وہ بادا اس میں بادا خلافی ہو تک اب اس کے ساتھ چکے وقت تھوڑا ہے آپ سارے سوچ رہے ہوں گے ہم نے کرما بھی پڑا ہم میں سے کئی پانچ وقت کے نوازی بھی ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں ادھر ہندو ہیں ستھ ہیں انگریز کرسکل جہود اور سادیانی جناہوں کے پاس کس ہے کیا یا ان کی سہولتیں ہیں ادھر ہم ہیں اور وہ کہاں پہنچ گئے اور رب نے ان کو کتنا دیا یہ سب کے دلوں میں سوال ہے نا بولو تو صحیح کہ اگر ایمان تک کرسکل ملتا ہوں ساتھ اندو سارے مار جاتے سیتھ مار جاتے ہمار تو ایک کرسکل جہود نسارہ مار جاتے بلکل بھوکے ہو جائے ہم تو دیکھ رہے ہم سب بھائی بڑکی ہے پر کس لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خلان اللہ کا بڑا کرم ہے اس کے پاس مسلمانوں کے اندر کی بات کر ہوئی بھی اس کے پاس پیسہ جائے یہ اس پہ بڑا راضی ہے جب بجابی میں یہ کہتے ہیں اللہ امام خدی اس پہ بڑا کر ہے حقیقت اس سے نہیں آگے ہے اگر انسان کے پاس سننے کے محل نہ تھے اور اردو خرب اور روپے کا مالک نہیں ضروری نہیں کہ یہ اس کے پاس جو کچھ ہے خزل الہی کی دلیل ہے کہ رانو کا اس پہ فضل ہے یہ بڑا خس قسمت ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہے یہ تو سمجھ گیا یہ تو ساتھ کچھ ہو گیا نہیں قرآن کہتا ہے کبھی اللہ پیسہ دے کے آسماتا ہے کبھی لے آسماتا ہے کبھی رب سن چلا اپنے باہیوں کو پیسہ دیتا ہے اور کبھی اپنے فرما پرداروں کو پیسہ دیتا ہے سمجھ دوست کا جگہ ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں بڑا بڑا اب دیکھو میں جس طرح وہ آیات پڑی ایسے ہی یہ آیات تو قرآن نہیں ہے ساتھ پارے سورہ ارام پہل میں متوں کا ذکر ہم نے محبوب آق سے پہلے حرمت تھی ان کے در رسول بیلے جنہوں نے آتا رہے توحیل بتائی بیلے بتایا لیکن وہ کیا ہوا انہوں نے نہیں سنا ہم نے ان کے عذاب مسلط کیا اب جب ہم نے ان کو ایک بات کھینچا کے وہ آج نہیں کرے تھوڑی سوی سرزلج پر آج نہیں کرے کہ رب ہماری لگام کھینچ رب سے ڈر جائیں اللہ تعالی فرماتا انہوں نے کیا کیا فَلَوْلَ اِسْجَاءَهُمْ بَقْسُنَ تَضَوْرَعُونَ عذاب کام انہوں گر جنانا چاہیے تھا لیکن لیکن قصد خلوق ان کے دل سرد ہو گئے یعنی جس طرح بندہ کسی سے مقابلے کو ادھر آتا ہے یہ انہیں نہیں سرد قصد خلوق خلوق ان کے دل سرد ہو گئے وَزِيَّنَهُمْ شَيْطَانُ مَا قَانُ يَعْمَلُونَ شیطان نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا ربی نظر من یہ اچھا کام ہے ملکل اس کی واضح نہ ماننا اللہ تعالی فرماتا ہے یہ آیت ہے بہت جیدہ قبل ہوت فرماتا نصور مَا زُقِ جب وہ لوگ بھول گئے اس چیز کو جو ہم نے انہیں یاد کرائی ہم نے کہا تھا اللہ کو یہ مانو ہم نے کہا تھا کہ احمد آنی ہے آگر پہ یقین رکھو ہم نے کہا تھا یہ نبی بیجن کہ کلمہ پڑھو لیکن ماننا تو در جنا وہ بھول گئے جو انہیں باز دیا گیا تبلیغ لی گئی تھی وہ بھول گئے اب تمہارے ذیب کیا ہونا چاہیے بھول نظام آنا چاہیے رب کے باقی ہے رب کے سرکش ہے پوچھے مرے کیا سے مرے لیکن قرآن میں کیا ہے اللہ تعالی فرماتا فتح نا ان کی اس بغابت پر ہم نے ان کے لئے ہر شئے دروازے کھل دی ان پر فتح نا ہم نے کھل دی ان پر ایک دروازہ نہیں اب آپ دروازے کھل شئے کھل شئے ہر شئے ہر قسم کا حس ہر قسم کا اثر ہر قسم کی پھوکی جس طرح آج امریکہ یا برطان یا اسرائی میں اب قرآن بتا رہا ہے ایک وہ فتح نہ ہے ایک یہ فتح نہ ہے اگر بس کیوں والے ایمان آتے تو ہم نے دروازے کھوٹ دیتے اور ادھر کیا ہے ہم نے سارے دروازے کھوٹ دی ہے لہذا آج غیر مسلموں کی رزق میں بہتری یا دولت کو دیکھ کسی کی راج نہ ٹپے وہ بیچارے اور ٹگر پہ چلے ہوئے ہیں وہاں فتح نہ اور ہے ایمان اور ٹکھے پر جو دروازہ کھلتا ہے وہ بندے کے وہ رزق بندے کے جنت جانے کا باعث کنتا ہے اور رب کی بغاور تب سے سرکشی پر نروازہ رزق بھی کھو جاتا ہے کبھی کبھی تو آجا زمین ترس گئی وہ بھی مثال ہیں زمین ترس گئی وہ مارے گئے اوپر سے آگ آگ گئی نافرمانی پر اور کبھی نافرمانی ہوئی تو رب نے اور رزق دیا اور موج دے آج امریکہ برطانہ یہ ساری کفر کوئی طاقت دیں جیل قرآن بتا رہا ہے ان کے پاس فیسہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ان کے پاس فیسہ رب کی راجی ہونے کی دلیل نہیں یہ سب کچھ رب نے نوازی میں دیا ہوا ہے کیوں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہاشا کے روالد بولے یہاں تک جب جسر منانے لگے اپنی دولت پر کتنا کتنی کرنسی ہماری اوپر ہے کتنے ہمارے شہر آباد ہیں کتنی سہولتے ہیں سکیزنز کے لیے یہ کیا وہ کیا بہت خوش ہوئے اللہ فرماتا ہے لیکن جب جسر بنانے لگے چلتے چلتے انچان یہ ہے اخزنا ہمیں فور پکڑا ان کو دیل دینے ترقی اور اس کے پیسے دے کہ رب 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 راضی ہے نہیں یہ فراخی ان کے لیے قرآن کا پیسر اٹھا دیل اللہ کی طرف سے جو ان کی باگ دھیلی چھوڑی گئی ہے یہ رب کی ناراضی کی لریل ہے کبھی پیسہ اللہ کی رضا کی لریل اور کبھی پیسہ اللہ کی ناراضی کی لریل وہ لو آیات میں پڑھی وہاں ایمان اور تک میں اگر پیسہ آیا تو وہ رضا کی لریل اور آئیتر پیسہ آیا تو وہ امریکہ برطانی اس طرح وہ ناراضی کی لریل جب مسلمانوں کے اندر ایک بنا مسلمان ہے لیکن زانی ہے شہابی ہے بدکار ہے رکھو ہے چور ہے تو تیرا ہے کیا ہو گا یہ نہیں کہتا بڑا خوش ہے جیلا اور ملے دے رہا بڑا خوش ہے اور نواز نہیں اس کا بیس یہ رب کی ناراضی کی نویل ہے اور یہ زیادہ نقصان میں ہے کہ یہ اب اس درجے پہ کونچ کیا اس کی زخصانی ہے اور دوسری طرف ایک بڑا ریک ہے نماز پڑھ پڑھ کے مگر وہ حرام کی طرف نہیں جاتا اب یہ نہیں کہ راب اس ناراض ہے راضی ہوتا تو اس کی ادھر پیسے ہوتے یہ میریار نہیں کہ رب پہ سل چلال انشاء فرماتا ہے اس سے لے کے اس سے لے کے آزمائش قدروں کے لحاظ سے وہ تو عزر سے سل چان جاتا ہے اور کسی کو پیسہ دے گئے رب سل جران پھر اس کو آزمائش اندھر انتحان کسی کو لینا پڑھ جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا اور اگر انتحان رب لینا ہو جاتا مشکل ہو تو کسی کے پاس پیسہ اس کو کمرہ انتحان میں نہ ہوتے گا اب اس کا انتحان شروع ہے تم سمجھ تو بڑی موج ہے بڑی پڑھ لے اب اس کو یاد کر پھر انسان کے دن میں آتا ہے اندہ کے پاس سب کچھ ہے جاتا ہے سب کوئی مالا مان جاتے سب کوئی سب کوئی اگر تم میں سے پہلا انسان اس سے لے داخل انسان ٹھک تھا خربوں لوگ کیا مرکت جن پانے ہیں سارے کو کسی بہت بڑی گراؤن میں گھٹے ہو جاتا خربوں انسانوں کے ساتھ خربوں جن بھی ہو سارے انسان سے مانگے اللہ صاحب کی جو لیا پڑے میرے آقا نے سارے پڑے رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کتنی سمندر میں سوئی بہنے سے سمندر کے پانی میں کمی آگیا گی تو بہت ہی سوکتا ہے جب رب کے پاس کتنا کچھ ہے گھارے وہ کروڑ پتی بنایا ہے کہ کیوں کچھ ہے ان کے پاس کتنا محروم ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں کتنے لوگ تو وہ رزق کے مسئلے میں کوئی بوش ہی کا زور بازو نہیں ہے کہ میں اس لیے کروٹ مکتی ہوں سمجھ نہ زیادہ ہوں میرے زیادہ ہوں اس لیے میرے پاس پیسے زیادہ ہے اور وہ سمجھ دار نہیں اللہ فرماتا نہیں نہیں اگر سمجھ پر رزق ملتا ہوتا تو پھر سمجھ جان ہروں کو کچھ کی نہ ملتا سمجھ پہلی ملتا سمجھ پہلی ملتا فرم فتو اللہ فتو اللہ اللہ بعد دن پھر رزق یہ رب کی دینا ہے اس نے تم میں سے باز کو باز پر رزق کے فضیلت دی ہے کہ باز کو سیادہ دیا باز کو خوڑا دیا یہ دنیا کے کسی طاقت کا رزق کی دنیا اضافے میں کوئی تخل نہیں اگر کوئی کہے کہ دیکھو وہ جو سمجھ دار ہے وہ ملتی نہیں کرتا اور میں ملت کرتا ہوں میں ہم چلاتا ہوں تو میری اتنی پوریاں بھندم ہوئی ہیں تو کیا مجھ پر کسی کا اشاہ جا یہ تو میرا اپنا زورے باشدو ہے میں کھات جاتی ہے میں نے حل چلا یا کیا اس کے ہاتھوں کو چھو حدیث کے سرکار اس کے ہاتھ کو چھو اور چھو کے فرمایا یہ وہ حدیمیاں ہیں جن سے رب بھی پیار کرتا ہے رب کا رسول بھی پیار کرتا مزدور کو یہ شان تو دے سکتا ہے کھلے پدس کی پتگوں جیسے گھونٹ اس مزدور کے ہاتھوں پر سرکار نے رکھ دیئے اپنے گھونٹ اور فرمایا گھنگ دیئی فرما اللہ بھی کچھ پیار کرتا نہیں کچھ پیار کرتا ہونا اور فرما اِنہ من الظنوب زنوب ہونہ ہونے سے کچھ ہونہ ایسے ہیں جو نمازوں سے بھی جھڑتے روزوں سے بھی جھڑتے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیلئے کیا کرنے چلی روزہ میرے دین میں ایک کام کی بڑی بجیلت ہے الہموم فی طلق القیشہ روزی کے غم میں جب مومن گم گین ہو جائے روزی کے غم بس اپنے اہل و عیان کی روٹی کے مسئلے پر کہ آج شام کو کیا دھونگا ان کو مزدور پیٹا ہے سڑک پی آ کے دوکی ہاٹ میں ہے کوئی مجھے لے جائے گھاڑی پہ لگائے سرکان فرما کہ دوکان تھوڑ کے بیٹھا ہے اسے غم لہے گاہ کھائی کوئی بلا کیا بات اتنا سچا ہے دوکان کا یہ جو غم اس کو لہے ہوا سرکار فرما اس کے دیمونہ جھڑ گیا گیا اور اس تشمیش کے پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ نہیں پتہ پھولتا بھی ہے بڑا ہو گیا ہے تشمیش ہے پتہ نہیں اس پھول بھی لگتے ہے نہیں لگ گئے ہے پھر تشمیش کے پتہ نہیں بھگتا ہے یا نہیں بن گیا ہے پھر یہ پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پھگ گیا ہے پھر پتہ نہیں سوالا جاتا ہے یعظہ ہو جاتا ہے سرکار فرما کہ اس ساری تشریج سے وہ گنا چھڑ گئے جو نماز پڑ نیسری نہیں جڑے تھے کہ حضرت اسلام کتنا چامے اوسرا فضائی ہے مگر کوئی کہ میں کیوں سکتہ ہو میں کیوں سکتہ ہو میں مسکیر یتیم کو کیوں کیوں کیا رہن ہے میں لیکنی خات ڈالی ہے میں نے ہن چلا ہے میں نے بولی کی ہے میں پانی لگا ہے رب زل چلال نے فرما پھر بولو مجھ سے اصاف کرو تم نے کیا کیا ہے میں کیا کیا ہے قرآن مجید قرآن رشید کے ستائش میں پارے میں رب زل چلال اشار فرماتا ہے دیکھو ہم میں سے کوئی ایسا بتاؤ مجھے تم جواب دو یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو سارے کھیتی باڑی باڑی بیٹھ اللہ پھوچ رہا بتاؤ تم کھیتی باڑی کرتے ہو اانت تزرعون ہم نحن سائعون رضا تم کرتے ہو جا ہم کرتے ہیں یہ استفام انکاری ہے ان کی سلطان میرا فرما تم نہیں زراد کرتے میں آپ کرتا ہوں تم نہیں کرتے میں آپ کرتا کیوں فرمایا تم ہو بیج بونے والے اگر تم نے بیج کے ہزار دانے بوئے ہیں ان میں صرف ایک سے شکوفہ نکال لیں کہ تم مطابعہ نہیں تم صرف پھونے رہے لیں کچھ بھی آت نہیں آیا پھر سوچ لو کیسی تم باتے کرتے ہو رشت تم ہر سو بات نہیں اس کا فضل ہے تم تو ایک بیج گو سکتے زہار ہم آخر دیں اور پھر اگلے مسئل پر حسول جلال فرماتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم دین کے لئے کیا کریں دین نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے دین کی ہمارے لئے کیا شہورتے دین نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے اب ایک چیز کا ذکر کرنا ہے کون ہے تو اس چیز سے بیدا نہیں کھاتا ایک دن بھی اس کے بغیر گزار مسئل ہے اللہ فرماتا آفائیت الماء الذی تشربون بچو کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اللہ فرماتا سارے پانی پیتے ہو اللہ فرماتا یہ بارث تو انہیں برسائی تھی یا ہونے برسائی دیکھو اللہ کا کہنا اور اگر ساری زندگی لیے قرآن پڑھے سنے بغیر گذر میں اس کتاب کا کیا حق کنا ہوا کہ رابع نے کس طرح کھول 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 باتیں بندوں سے کی بغیر سنے سمجھا شاید چار بردی ہے بڑھ نہیں کہ بھٹ نہ ہو رہا یہ حرم مومن سے ہر بندے سے ہر ہر ہنسان سے اللہ مستبول کر رہا رہا ہے اور یہ جتنا پاری پانی تو ہم وہ پم سے نکالیں کیوں برس نکالیں جو کچھ آیا اوپر سے ہے اللہ فرماتا ہے کیا تم نے بارس پیس آئی یا ہم نے برس آئی ہم نے برس آئی لَو نشا جعل نار تجا جا فغیرہ تذکرون اگر ہم بارس پرس سا سارا پانی کھارا کرتے تم کیا کر روگے اب اگر کوئی کہ میں خود پتر لگائی ہے میرا پرا پانی ہے میں کسی کو کیوں دھوڑ کرنے کیوں اللہ فرما تا بارس میرے پرس آئی تھی زمین میں جز دیا تھا اور تم نے یہ جو بارس نکال ہے تم یہ سنجھ دیو تو ہرہا ہو گیا اگر ہم نے اس کو خاری بنا دیا کہ موں پہ ڈالو تو یوں موں یہ آگے حالق سے ادار نہ سکو اتنا اس میں نم ہو اتنا کھاری بن جائے کہنا شروع ہو جائے پھر تم کیوں نہیں شکر کرتے کہ میں نے نیٹھے پانی لفت میں عدا دی یہ کراچی کہتے تیر 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 بات تیر کتنا خرچہ ہوا تیر تیر تھا پھر اب نیپل تیر غیب ہو گیا یہ ایدہ بات ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کیا ہے پانی پانی یہ مسئلہ اللہ نے اس وقت پیان کر دیا تھا کہ تم میری نافرمانی کرو اور پھر تم موجے کرو دو جدہ 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 کی اب دیکھو نا تم یہ سب اتنی ہو کہ ادھر ہمارے پر پابندیاں ہیں یہ کھانا ہے کو نہیں کھانا یہ پینا ہے کو نہیں پینا پھر گوشت کے جاندھر کی یہ شرطے ہیں پھر زوہ اس طرح ہو پھر ہنڈی پکانے وارا اس طرح کا ہو ایمان دار ہو چھو چلانے مارا یہ اتنی شرطے ہمارے لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کو پانی پھلانا ہے ذرا خیال رکھ نہ مکھی نہ گر جائے ارے یہ اسلام سے پہر وارے تو دھنڈروں سے بھی پتا رہے گئے وہ جیسا کھاتے پھر ان کے لئے بابنیاں نہیں لیکن جنہ ربن فرشتروں سے بھی مجھا مقام دینا ہے انہیں کہ برزو کر پکانے سیدھا جنگل کی طرف ہے اور لوگوں کا سیدھا جنگل کی طرف ہے جو باتیں پیشے ہوئے ہیں بہر اسلام کے رب سل جلال یہ چیزیں بیان کرنے کے بار 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 شکر بھی دیتا ہے اور اس میں بھی رب سل جلال نے اس چیز پر یہ انفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ فرماتا نَحْمُ تَسَمْ نَبَيْنَ مَعِشَة هُمْ فِرْ حَيَا تَدْ دُنِيَا ہم نے مَعِشَة تَخْفِرْ کی ہے کسی اور نہیں کی ہم نہیں ہے اور یہ جو سوال میں کیا تھا سب کو رب جلال کروکتی بنائے سب کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب پچیس میں پارے میں اس نے ہمارے قرآن رہے دیا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ سورہ میں اگر صاحب کا رزق کی مسیح کر لیتا سمجھو کر اللہ صاحب کا رزق کی کھڑا کر لیتا صاحب کے لیے خزانے اپنی طرف سے اس کے بھروں نازل کر دیتا اس کو کمی تو کوئی نہیں تھی لے سب کا رزق اگر کھڑا ہو جاتا تو زمین میں بغاوت ہو جاتا فساد ہو جاتا یہ قرآن کہہ رہا اگر سارے ہی قربطی ہوتے سب کر ہی فراغ ہوتا پھر زمین میں فساد ہوتا یعنی ایک فساد فات نہیں ہے وہ فساد میں کچھ بچنا باتا تو پھر اب یہ بتاؤ کہ زمین پھٹ جائے زمین آن ہر سے زمین پھول سے بھر جائے وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے کہ ربی زل جلال کچھ کو زیانہ دے دیتا ہے کچھ کو تھوڑا دے دیتا ہے اور وہ کہتا اگر ہم سام کو دیتے وہ تو حریم ملہ لڑائی نہیں کرتے کہ ہم فرانس کیوں لڑے ہمارے پات ہو اگر سارے ہی کروڑ پتی ہو تو پھر کون نیچے ہو کچھ اور کون مزارہ کرے اللہ فرماتا ہے اللہ اندازے سے نظر کرتا ہے کیوں فرمایا انہو بیعبادی خبیر بسیر اسے ہر انسان کی اندر چھپے ہوئے انسان کا بتا ہے کہ کس نے پیسہ زیادہ آنے سے شیطان بن جانا اور پیسہ تھوڑا رہنے کی شورت میں نوازی رہنا ہے کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے کس کو تھوڑا دیا ہے آزمائش کے لیے نرازگی کے لیے تھوڑا نہیں دیا آزمائش کے لیے کسی کو زیادہ آزمائش کے لیے اور ساتھ ہی پچیس میں پارے میں یہ فرما دیا فرما کہ ہم نے کیا ہم نے باز کے باز پر دردی اچھے کر کیوں لیت تا خیز وعب وعب سفری تا کہ باز 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 لوگ باز کا کام کر کے مزدوری میں ان کا بھی مزارہ ہو اس کا بھی مزارہ ہو ایک کسی ہے بس ایک منہ کرون بچی ہے اس کے لیے یہ بڑی سہولت ہے اس سے چارہ کٹنے والا دس مدرہ ہزار بیس ہزار لے چارہ کٹ کلے ہے اس کو بیس پچیس دار کی کوئی نہیں چارہ کٹ اس کے بڑا مشکل ہے اور چارہ کٹ نہیں کسی کوئی گروڑ پتی کو پتہ ہو کہ اگر میں نے گریبوں کو مارا تو میرے ٹیلی کو کونی کسی کے دن پتا گا اگر ایسا کیا تو میری تو گندم کو نہیں کٹے گا اگر میں بے دگام ہو گیا تو میرا گزارہ کیسے ہو گا اور غریب جو ہے وہ اس پر ہے کہ میں کچھ گزارہ کر کے رہوں میں ان کے ساتھ گزارے میں رہوں گا تو پھر ان کے کام سے مجھے یعنی یہ ایک کام کی میں نسال تھی کوئی کتنے بھی کام ہے آپس میں ایک دوسرے کے تو یہ رب پر سوچ رہا کہتا ہے اونچا نیچا جن داز یہ جس طرح اینٹوں میں کوئی آگے بڑی ہے کوئی چیئٹی ہے کہ اس سے ایک جائن اتبار بان جاتی ہے اس سوسائیٹی میں تاکہ بغاور نہ ہو سرکشی نہ ہو فساد نہ ہو ایک بندہ دوسرے سب کو تا چاہ کر رہے آپس کے سما یہ وجہ ہے ہمارے جزر میں کوئی کمی نہیں ہم سب پورا دے سکتے تھے لیکن میرے کے بعد میں عزم سے علی بزار کے صدور ہوں مستقبل میرے سامنے ہے جو خون طرح ہونا تھا وہ بہت زیادہ اس سے نکسان ہے جو تھوڑا دیا زیادہ والے بھی امتحان میں تھوڑے والے بھی امتحان میں اور رب دل جانتا ہے اور کہتا ہے بھوکا دیان دیں دوں گا میں اپنے ماننے والوں کو وہاں سے بھی رزق دے دوں گا جہاں سے حصد کا کبھی انہوں نے سوچا بھی اب صرف ایک ہمارے ملک کے حالات کیلحاظ کیونکہ یہ بڑی باعث تشویش بات ہے اور اگرانس سے گزارے سے آگے ہو جائے پیچھے لوگوں کی جگہ جنہی وہ جب تہہنے گئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تھوڑا آگے 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 تھوڑی خوری حرکت کریں تاکہ پیچھے دھوک میں دھوک میں آرہے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے موجودہ صورتحان کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید کے چوتھ نحو آگے جو آیت ہے وہ پل 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 موجودہ صورتحان اس جو آگے وہ آیت اصل میں پاکستان کے لئے لئے جید بکتہ لیکن قرآن ایسا ہے کہ مسحات ایسا مجید تیامت تک حلو پرنہ تو پل اس نبی حضار طالب ہوتے ہر مسحل آیت مجید تو اب سور اللہ اللہ تعالی رب نے ایک مسحار جس قریہ تا ایک قسطی وہ کون سی بکم کر کان آم ام ام امن و بس مطمئن اتمنان کا بس کسی سویلیزیشن کے لئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں سکوریٹی اور وز دکھانے پہ مل جائے اور جان محفو اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے اس قسطی کو یہ دونوں جیسے دی اسے امن بھی دیا اور اسے اتمنان دیا اور کیا تھا ساری دنیا سے رزق کٹا ہوگی اس بستی میں آ جاتا تھا کھلا را گا کھلا بلا رو تو اتنا امن تھا اتنا سکوم تھا اتنی خوش حالی تھی لے کر 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 اچانک کیا کہ اس بستی پر گریف گئی میشہ اس بستی پر دیش گلدی کے لحاظ سے اطلاع آگیا کیوں ایسا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جرم انہیں کیا فکفر بی انعوم اللہ رب کی نیو تومین انہیں نسکی کفر کفر کرتے گئے ہم نے جو دیا ہوتا جی لیا موت کے سائے آگئے کئی سالوں کا نمپہ تہم آگئے انہیں دل میں بھوک میرا ستائے لائے لانا شکر ہو گئے خناتا فرماتا ہم تو بڑے رہیم ہیں یہ ایسا آپ نے کیوں کیا بھوک فرمائے فَأَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ جُوْعِ وَالْخَوْم جو دونوں بسل پاکستان جسا کہتا ہے کیوں ایسا کیا بِمَا كَانُوا جَسْنَعُون اُتْتَ اب پاکستان قرآن کے فیزان کا ایک منظر ہے اور یہ جو نظریہ پاکستان وہ قرآن میں ہے اور قرآن کی آیات ہے اللہ فرماتا اِنَّ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَا اے لوگوں تو ہرے جان دروں میں عبرت رہت دودھ پیتے ہو تو اس کے اندر جو صدق ہے وہ بھی تو پڑھو کیا صدق ہے یہ سوچو دودھ بنا کیسے نسقی تو اللہ فرماتا ہم پجھے پیلاتے ہیں یہ بھی افتاش پکاروں کو زمین داروں کو کہا کہ یہ گائے پیسے دھک دودھ لکھال کے یہ نہ کرو کہ ہمارا زور باز پانی ہم پلاتے ہیں چارہ ہم کھاٹ کر دلاتے ہیں اللہ فرماتا نہیں نہیں نسقی گوم ہم کلاتے ہیں تم ایک ہم پجھے پیلاتے ہیں ہم دودھ کہاں سے لکھتے ہیں دودھ لکھلتا دو چیزوں کے درمیان سے گائے بھینس کی اندر ایک طرف ہوتا ہے گوبر پر اور دوسری طرف ہوتا ہے خون درمیان میں کوئی پڑھتا نہیں ہے اس طرف پر اور اس طرف خون درمیان میں دیوار نہ نہیں کوئی کٹے ہوتے ہیں نہ اپنے حق کی قدرت دیکھو وہ دو قلید چیزوں کے بیگ سے جوں پاگ رکھتا ہے نہ گوبر کا کی بدبو آتی ہے نہ غون کا رنگ ملنے دیتا رہے اس میں تو گوھر کر رہے تمہارا ہم اتنا قدرت دالا ہے اس کے اندر جو مسائل ان میں سے ایک مسئلہ پاکستان ہے اللہ فرماتا دو پلیدوں میں سے پاک نکال رہا یہ میری حسان ہے ایک طرف تھا ہندو پڑی اور دوسری طرف تھا اندریز پڑی ان دو پلیدوں میں سے رب نے پاک نکال کے دکھا دی یہ اس کی قدرت ہے یہ ہے پاکستان پلیدوں میں سے پاک نہیں کہا کہ رب نے کتنا شکر کیا کتنا قصر کیا شکر کرو شکر تھا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ ناپس کیا جاتا کہ رب نے اتنے زمین لے دی ہے نہ شکری ہوتے گئی نہ شکری ہوتے گئی نہ شکری ہوتے گئی باری سلطان یہ اس طرح ترویز کرتے گئے کرتے گئے چلے گئے ہوتے ہوتے پر روٹ کی گئی گئی قرآن کہہ رہا ہے بستی امن والی تھی بستی سکورٹی آج سے چاریس سال پہلے پاکستان کی سکورٹی دیکھو حالات دیکھو وہ ہتھوڑا وہ کلیس کلچر وہ پنکھ ہمارکے وہ خود کچھ ہمارے یہ بتدری جو کچھ ہوا اس سے پہلے کیسا امن والا پاکستان تھا کیسا سکورٹ والا وہ دوسروں کے ہنگامی حالات میں جا کر خزان پانٹ میں والا پاکستان پھر لاخر رزق کی نتی ہم کچھ ہو گئی اور کس وجہ سے اللہ رب کی نعمتوں کا جو حق نہ ادا کرے تو ہم پھر جب انہام حمل کیا ہم چین لیں کہ اندیا کا معاملہ اور ہے ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ دین کی وجہ سے نہیں پرامت کی وجہ سے اور ہے ہمیں جو کچھ ملا تھا وہ نجریہ قرآن کے مجھے سے ملا تھا اور آگے جب اس مسجد کو مندر بنانے کی اور اس مسجد کو جو پاکستان کی شکل میں تھی اس ہمدر جس وقت موچے مختلف قسم کے وطنوں کے اور مختلف قسم کی گندگی نہ آئیں گئی اللہ فرمات ہے میری نابرانی کریں اور پھر وہ بس کرسی دل لے ایسا ہوں گا اللہ نے پکڑ لیا تو پھر وہ پکڑ دوبارہ کیسے بہار ہوگی کہ پکڑ ختم ہو وہ پید ایک حامل وہ پید نہیں کر سکتو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کی قرآن مجید انہیں بیان کیا اور وہ ایک لمبا طریقہ ہے اب یہ قرآن جس میں ہر شیع ہے ہماری اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں چاہیے جو بسر آر قرآن کھول لے اور پڑھے کہ اس کا حال کیا لکھا ہمارا کامل سالٹی عمل کر لیکن اللہ معاشر مسلمان جس دنیا میں آیا ہوگی بڑا ہوگی شادی ہوگی بچے ہوگی شادی کرے گا چکر دنیا سے چلا جاؤ گا یہ کیسے نہیں یہ دین کی ڈیوٹی دین کو غالب کرنے کی ڈیوٹی قرآن سمجھنا اور قرآن سمجھانا اور صرف سمجھنا سمجھانا نہیں قرآن کو قائم کرنا یا حقیقت کتاب لستر ملاش حتی حضرت صفیان کہتے ہیں مخاری شریف کا قول ہے یہ آیت سوچ کہ جتنا پورے قرآن کسی اور ایسے نہیں جتا جتنا سے کرتا اس ایسے کیا چیز جس کتر ہم نے کبھی سوچ ہی وہ چیز ہے اللہ نے آل کتاب جن کا زمانہ ختم ہوگی آت 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 یعنی ان کے ضروری تب سرکار کا کلمہ پڑھ پڑھ انہیں فرما کہ جب تمہارا تمہارا کامیابی کا ایک نمبر بھی نہیں کیوں کتاب دیتی تو اسے قائم ہی نہیں کر سرک حتی تقیم تورا کتاب کا حق صرف پڑھ نہ پڑھ نہ 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 ہوتا اس کو قائم کرنا ہوتا ہے قائم تب ہوتی ہے جب کتاب کھانے میں اپنا نظام رکھتی ہو کہ چہرین یہ کیا والے بھی اپنے قرآن کو قائم نہ کر سکے ان کا کیا بھی یہ بات کہتے ہیں مجھے ڈراتی ہے کہ قرآن ہمیں دیا گیا تھا ہم اس کا نظام قائم کریں مقابلے میں امریکہ جو کا حمل اپنا کر قرآن علماری میں بن قرآن خلاف میں بن قرآن کا حکم جو ہے اس کو قرآن کرنا جو کہ فریضہ ہے نمبر لینے کے اس کے دنیر بندہ سکھ ہو رہا ہے اگر بیسے جو بھی کرتا ہے اس قرآن پر وہ کہتے ہیں مجھے اس آئے سے لتنے ڈر آتا ہے اور کسی سے نہیں آتا یہ ہے فکر آتا یہ ایک فکر آتا ہے اگر ہمارا حضرت ان جیسا ہو جائے وہ تو آخری امت نہیں کرے ہم آخری امت ہیں اگر وہ کتاب قائم ملک کر سکے تو صفر اور ہم اگر قائم کی بغیر نصف چلے گیا اس کی کوشش بھی نہ تو دھر کیا بھرے گا کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہ ناکام ہوتا گوشش کرنے والے کو کامیابی مل جائے تو پھر تو نور نہ لیکن نگت کامیابی نہ بھی جتوں جو جاری رہے تو پھر بھی وہ پاس ضرور ہو جاتا ہے اس واسطے اس قرآن کا حق نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ اس قرائج کردے کی شکل یہ فیضر آخرت ہے اللہ تعالی مرہوم مراج صاحب کو فردوس عبادہ خانم بلند نقام اللہ فرمائے اور ان کے پر شریف کے اجتبار جو درست قرآن ہم نے سنا سنایا ہے اللہ ہم صاحب کو اس پر حمل کرنے کی توفیق اللہ فرمائے وآخر دعوائی الحمد لیلہ رب عارم